موسیقی 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 سیاستدان کو بات کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں کیار پتہ نہیں اس نے بات کیا ہے پہلے تو میرا خیالتہ ساتھ چھو گی اب اس نے کہہ دیا تو پتہ نہیں ساتھ چاہیا نہیں ایک سیاستدان اٹھتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے اگلی دفعہ موقع دیں گے تو میں اس ملک کی تقدیر بدل دوں گا آپ کو کسی اور بات پر یقین ہو نہ ہو اس بات پر یقین ہوتا ہے کہ یہ سچ نہیں بتا رہا ایک اٹھتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے موقع دیں میں فلانا منسٹر لگ جاؤں گا تو پاکستان کے بجلی کے اندھیرے ختم ہو جائیں گے میں گیاس اس کی ٹھیک کر دوں گا جو سیاستدان کے کلیمز ہیں ہماری نوے پرسن پاپلاریٹی ہے ہماری ڈیٹھ سو پرسن پاپلاریٹی ہے اس کا حقائق سے اتنا کم آہستہ آہستہ تعلق ہوتا جا رہا ہے بیانیے کا جس کو ہم نے بڑی عجیب سی پاکستان کی سیاست میں ایک ٹرمنالوجی نکالی بیانیا بیانیے کا اور حقائق کا جو آپس میں تضاد ہے جو آپس میں فاصلہ ہے وہ اتنا بڑا ہوتا جا رہا ہے کہ سیاستدانوں کی اور میں بس احترام کہوں کچھ ہماری بھی میڈیا کی بھی کریڈیبلیٹی کے اوپر افیکٹ پڑ رہا ہے لوگ سن کے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ بات درست بھی ہے یا نہیں اس کے اندر اب ہم کیا کہیں رانا سناولہ صاحب کہہ رہے ہیں پہلے تو مجھے لگ رہا تھا کہ شاید ٹھیک ہو بات لیکن رانا صاحب نے کہا ہے تو اب تھوڑا شک پڑ گیا ہے یہ بات کسی ایک پلٹیکل پارٹی کی نہیں ہے یہ تمام اکروس دو بورٹ سیاستدانوں کی ہے تو میں صرف اتنی سی گزارش کروں رانا صاحب سے کہ آپ برسر دربار جب پیش ہوں تو بشک کہیں کہ بادشاہ سلامت آپ کی ایک سو دس بیسے پاپلارٹی ہے آپ جو مرضی اس دربار میں سیچ اور جھوٹ اور زمین اور آسمان کے قلابیں ملائیں دربار میں اسی طرح کی کیفیت ہوتی ہے ساری تاریخ میں اسی طرح کی رہی ہے ہر بادشاہ کے دربار میں اس طرح کی کیفیت رہی تھی لیکن جب لوگوں سے بات کریں جب پبلک میں بیان دیں جب پریس کانفرنس کریں جب میڈیا سے بات کریں تو تھوڑا حقائق کا پاس رکھیں اس وجہ سے کہ اس طرح کی باتوں کی وجہ سے مزید سیاست کی کریڈبلیٹی خراب ہو رہی ہے جب آپ آ جائیں گے واپس پاور میں ہمارے دلوں کے وزیر آزم تو رانا صنعاللہ صاحب کوئی انٹیریر منسٹر کوئی اس طرح کی پوسٹ پہ ہوں گے اگر ان کی کریڈبلیٹی نہیں ہوگی بات کرنے کی کسی کو یقین نہیں ہوگا کوئی یہ نہیں کہے گا کہ رانا صاحب کہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے سچو بات کہ یہ ریزنبل بھندہ ہے تو پھر کیسے چلے گی ریاست کیسے چلے گی ملک کیسے چلے گا کاؤنٹر ٹیررزم کیسے ہوگی انٹرنل سیکیورٹی کیسے ہوگی بھئی کوئی تھوڑا اس کی آنکھ کا پرتہ کوئی شرم رہنے دیں اس بات کی کہ آپ یہ نہ کہیں کہ ہم نے جو سرویس کرائے ہیں اس میں تو ہمیں پتا چل رہا ہے انڈیپینڈنٹلی کہ ہم تو مجورٹی میں ہیں رانا صاحب یہ اکیسمی صدی ہے دنیا پاکستان سارے کی لہوام بھی اسی ٹکنالوجی کو دیکھ رہے ہیں جس کو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ دن اور رات کا فرق بچے بچے کو پتا ہے سچ اور جھوٹ کا فرق لوگ زبان زدہ عام ہے یہاں پہ اگر آپ پاپلر نہیں بھی ہیں تو کوئی بات نہیں پاپلارٹی کبھی اوپر جاتی ہے اپنی پریڈیبلیٹی تو نہ خراب کرے نا پاپلارٹی تو اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے کم از کم لوگ اچھے برے زمانے میں کہیں کہ رانا صاحب کا زمینی حقیقت سے کوئی تعلق تھا جب انہوں نے کہا ہم پاپلر ہیں تو واقعی تھوڑا ففٹی ففٹی تھا شاید تھے شاید نہیں تھے یہ نہیں کہ دس پندرہ پرسنٹ کے پر جماعت کھڑی تھی اور کہا کہ ہم تو سو میں سے ڈیٹھ سو سیٹیں لیں گے ایسے رانا صاحب تھوڑی زیادتی نہ کریں ٹھیک ہے یہ زیادتی ہے عدل صاحب آپ کی چاری پاؤں کی جس طرح سے تمام سیاسی جماعتیں ایک ہی دعویٰ کر رہی ہیں کہ اکثریت ان کے پاس ہوگی لیکن بظاہر جو اشاری ہیں وہ تو یہ ہی بتا رہے ہیں کہ مقلود جو ہے وہ پارلیمنٹ بنے گی لیکن اہم سوال یہ ہے جو پولٹیکل سٹیبلیٹی ہے وہ کیسے آئے گی دیکھیں پہلے تو سیاسی جماعتوں کا یہ دعویٰ کے سادہ اکثریت اور خاص طور پر نون لیگ جس کانفیڈنس سے یہ بات کر رہی ہے تو پھر یہ اتحاد کیوں کر رہے ہیں اگر اتنا کانفیڈنس ہے اتنے سروے ہیں تو پھر آپ چاروں صوبوں میں اپنے اتحادی کیوں ڈھوڑ رہے ہیں اچھا اس کی ایک تو جی یہ پیش کی جاری ہے کہ جی ہم نے چونکہ ملک کے موجودہ صورتحال میں سب کو ساتھ رہ کے چلنا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں اس معاملے میں آن بورڈ ہوں تاکہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو لیکن یہ بات خود بھی یہ ماضی میں نیگیٹ کر چکے ہیں پی ڈی ایم کی جب گورمنٹ تھی تو اس میں ہی کہتے تھے ہم تو اس لیے فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ دیگر ساتھی بھی مارے ساتھ ہیں ہم تو اگر انڈیپینڈنٹلی حکومت چلا رہے ہوتے تو ہم وہ بڑے فیصلے کر سکتے تھے تو ہمارے تو ہاتھ بندے ہوئے تھے تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ جس عوام کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جی عوام میں آپ بڑے مقبول ہیں کس وجہ سے مقبول ہیں کون سا بیانیاں لے کے گئے ہیں ہم تو انتظار کر رہے ہیں ایک کس اکتوبر سے لے کر اب تک کہ ابھی شاید بیانی آئے ابھی شاید کوئی ملک کے جو معاشی اس وقت بہرانی کیفیت ہے اس کا حل سامنے آئے وہ تو سامنے نہیں آرہا وہ کب آئے گا ہمیں تو سمجھ نہیں آرہی تو اگر آپ کے بیانییں بنانے سے پہلے آپ کا منشور آنے سے پہلے آپ نے جو ایجنڈا تیار کرنا ہے آپ تو خود کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہماری جو ٹیم ہے وہ تیار کر رہی ہے وہ جو تیس کمیٹیاں بنائی ہیں انہوں نے تو وہ تیار کر رہے ہیں منشور سازی کر رہے ہیں تو پھر آپ کی مقبولیت کس بنیاد پہ ہو گئی تو وہ چیزیں جو یہ کہہ رہے ہیں پریس کانفنسز میں کہہ رہے ہیں جو میڈیا میں یہ کہہ رہے ہیں جو یہ دعوے کر رہے ہیں اگر آپ کی چیزوں کو ریلیٹ کریں تو سمجھ ہی نہیں آتی اور انہیں خود پتہ ہے سمجھ نہیں آرہی دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ساڑھے پانچ کروڑ ووٹر ہم ہمیشہ سے بات کرتے آئے ہیں یہ یوت ہے یہ سوال کرتی ہے یہ ماضی کے ووٹر سے بدلا ہوا ووٹر ہے اس مرتبہ کا جو ووٹر ہے وہ بہت زیادہ پولیٹیکلی اویر ہے وہ کوسین کرتا ہے وہ سوشل میڈیا پہ سوال اٹھاتا ہے وہ عام ڈسکیشنز میں جو بات کر رہے ہیں تو ابھی تک تو مجھے کسی بھی سیاسی جماعت کی جانب سے کوئی ایسا اقدام نظر نہیں آیا جس میں وہ ان ووٹر کے سوالوں کے جواب دے سکے جو وہ ان کو مطمئن کر سکے میرا یہ ماننا ہے یہ یقین ہے کہ آٹھ فروری کو جب الیکشن ہوں گے تو اصل فیصلہ وہ عوام ہی کریں گے اور یہ عوام کو لے ہیں تو ان کو سرپرائز نہ مل جائے گئے جی سرپرائز نہ مل جائے گئے عدیل صاحب آپ کو کومنٹ آ چکا ہے تو ناظرین اس وقت جو سیاست ہے وہ بزرگ اور نوجوانوں کے درمیان رٹکی ہوئی ہے اور رانہ صاحب نے بلاول صاحب کو جواب دیا وہ کیا جواب دیا وہ پہلے سننے تھے حاصل صاحب آپ کی طرف آؤں گی آپ نے ملاحظہ کیا رانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بلاول کو مشورے بھی ستر ستار کے بزرگ سے نہیں لینے چاہیے تو اگر بات کی جائے نوجوانوں کی تو اس وقت کروڑوں کی تعداد میں نوجوان کے ووٹرز میں اضافہ بھی ہو چکا ہے جو پرانی سیاسی پارٹی ہے کیا انہیں پذیرہ ملے گی یہ جو نئے نوجوان ووٹرز ہیں ان سے دیکھیں یہ آپ نے بہت اہم سوال کیا جو یوت سے لنک کرتا ہے یہ بات درست ہے کہ اب عوام جو ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت زیادہ سچ جو ہے وہ سمجھ گئے ہیں ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ جو سیاسی جماعتیں چالیس سال سے مبجینا طور پر لوٹ مار کرپشن دھندہ قبضہ مافیا اور بے شمار قسم کے اپنے خاندان کو نوازنا اور پھر اپنے مفادات کو ان پولیسیوں اور اصولوں سے بالا اتاک رکھنا اور پھر ان پر ہیوی کر دینا اپنے مفادات کو ہی حاصل کرنا اور پھر جب اقتدار میں آنا تو بھول جانا وہ کون سے عوام تھے ان کو کیرے مکورے سمجھ کے ڈرون دینا یہ کوئی آج کی مسائلہ نہیں ہے یہ میں تاریخ بتاتی ہے اور ماضی میں بھی جو انہوں نے بارودی سرنگیں بچھائی تھی اب ان سے گزر کے ان کو عوام کے پاس جانا پڑے گا تو اب اس کے لیے یہ ایک ڈھانچہ تیار کر رہے ہیں اب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید روٹی کپڑا مکان بیروزگاری مہنگائی اور اس کا دوبارہ ایک لولی پاپ عوام کو دے کر عوام کی طرف جائیں گے اور اس کو منشور کا حصہ بنائیں گے ایک دوسرے کے خلاف عوام میں جا کے جو ہے وہ جنگ والی سیچویشن بنائیں گے کہ ہم تو آپ کے لیے عوام میں پارلیمنٹ میں لڑا کرتے تھے ہم تو آپ کی آواز اٹھاتے تھے آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے سولہ مہینوں میں انہوں نے کتنی عوام کی بات کی ہے اور کتنا انہوں نے عوام کے مفادات عوام کے معاملات کو حل کرنے میں دلچسپ بھی ظاہر کی ہے آپ کو کہیں پر نظر نہیں آئے گی سولہ مہینے کا اس سے زیادہ نہیں یہ وہی سولہ مہینے ہے جس میں میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ بارودی سنوں گے اپنے لیے بچھا کے گئے ہیں اب وہاں سے یہ کیسے نکل سکیں گے کیونکہ عوام جو ہے جو یوت ہے وہ بہت زیادہ سچ سننا چاہتی ہے سچ دیکھنا چاہتی ہے اور وہ دیکھتی بھی ہے اور وہ کوشش کرتی ہے کہ ہم اس طریقے سے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم جو صاف اور شفاف انتخابات ہیں اس پر ہم پوری طرح عمر درامت ہو سکیں اب اس کی یہ خواہش تو ان کی ہے لیکن پھر وہی بات ہے کہ جس طرح کہ یہ اعلانات بیانات اور دعوے ہیں کیا وہ عوام جو ہے وہ اس پر پورا اتر سکے گی کیا ان کے ووٹ کا درست استعمال ہو سکے گا کیا غلط جو ہے وہ چیزیں عوام نے نہیں پورا اترنا عوام پر انہوں نے پورا اترنا بات ہے میں بھئی انہی کی بات کرو نا کہ یہ عوام کے جو خواب ہے دعوے ہیں دوبارہ پورے اتر سکیں گے ان کے عوام کے معاملات کو دیکھتے ہوئے ان کے لیے بہت برے چیلنجز ہیں لیکن اب عوام کو بھی جو ہے وہ سوچ سمجھ کر انہوں نے اس دن نکلنا ہے جب الیکشن ڈے ہوگا آپ شہر سے تو زبردستی سیٹیں جتوا لیں گے لیکن جو دہی علاقے ہیں وہاں پر آپ کیسے جو ہے وہ مقابلہ کریں گے جساں بھی یہ بتا رہے ہیں کہ سرویز ہو گئے میرا صرف جو ہے وہ چند ایک سا محصر سے سوالات ہیں اگر آپ سرویز ایسے سرویز کی بنیاد میں کہ جیسے آپ کی پارٹی کے اندر جمہوریت نہیں ہے آپ پارٹی کے اندر کسی کو جو ہے وہ مخالف بات سننے کی ہمت نہیں رکھتے آپ پارٹی کے اندر سب کو اتحاد میں نہیں لاسکے تو آپ کون سے سرویز کی بات کرنے رانا صلی اللہ صاحب عوام میں نہیں نکلتے آپ عوام میں نکلے اگر آپ کے پاس اتنی سیٹیں موجود ہیں یہ گلشتہ چند در کے جتنے سرویز اٹھا کے دیکھیں آپ کے پاس تیس سے بتیس اٹھائیس سے پینتیس سکت جو ہے وہ سرویز بتاتے ہیں کہ آپ جیس سکتے ہیں اور یہ وہی سیٹیں ہیں جو ماضی میں بھی آپ کے پاس آتی رہی ہیں میری تو اطلاع یہ ہے کہ آپ کو تو سب سے بڑا چیلنج ہے کہ لاہور میں آپ نے کیسے جو ہے وہ سیٹیں جو ہے وہ حاصل کرنی ہے اور پھر خود رانہ سناولہ صاحب کو فیصل آباد میں بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ وہاں سے کیسے انتخاب جیت پائیں گے یہ کس طریقے سے پنجاب میں جو ہے وہ ایک سو پندرہ سولہ کی بات کر رہے ہیں ایک سو بیس پچیس ایک سو بیس پچیس کی سیٹیں حاصل کر لیں گے یہ تو پھر وہی ہے کہ بنا بنایا کوئی فارمولہ ان کے پاس آیا ہوگا انہوں نے وہ بول دیا ہوگا اور اس پر عمل درامت ہو جائے گا جس طرح اب کیا میں کہوں کہ جس طرح مشینری کا استعمال کرتے ہوئے ان کو سہولیات مل رہی ہے جس طرح ان کو سپورٹ دیکھنے کو مل رہی ہے جس طرح اب سرکاری خزانے کا استعمال کرتے ہوئے کیا کہا جا سکتا ہے اجلاس کر رہے ہیں جس کی میرے پاس کچھ ایویڈنس ہے جس کی بنیاد میں میں بات کر رہا ہوں کہ سرکاری وسائل کا استعمال کرتے ہوئے نون لیگ جو ہے اجلاس کر رہی ہے اس پر سوالات تو اٹھیں گے آج نہیں تو کل اٹھیں نظر کو آ رہا ہے تو یہ سروے سے عوام کو غلط بیانی ان کے زینوں میں نہیں ڈالی جا سکتی یہ جو حقائق سروے ہے یہ عوام تک نہ دو اور اس سے بھی ایک اہم اشو ہے جس پر ہمیں بات کرنی ہے اور حکومتی رسکری بشتر کا کابشوں کی بدولت ملکی معیشت پر مصبت اثرات کا سلسلہ چواری ہے ذر مبادلہ کے زخائر سات اشاریہ سات بلیہ ڈالر تک پہنچ گئے ہیں تو وہیں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے بیرونی درسی لاتزار چھ اشاریہ سات پانچ بلین ڈالر سے بھی تجاوز کر گئی ہیں اکتوبر دو ہزار دیس میں بینکوں کے پاس رکھے گئی ڈیپوزٹس پندرہ اشاریہ تین تین فیصد سلانہ اضافے کے ساتھ اب تک چھبیس اشاریہ تین دو ٹریلین روپے تک پہنچ گئے ہیں اور حسن صاحب آپ سے میں بات کروں گی اس حوالے سے جس طرح سے آئی ایم ایف کی جانب سے جو معاہدہ پر فائنل ہو چکا ہے معاہدہ تہ پا گیا کام بیاب بھی ہو گیا یہ معاہدہ اور آئی ایم ایف کی جانب سے جو ہے وہ تسلی بکش ریمارکس بھی دیے گئے ہیں اب آپ کیا دیکھتے ہیں یہ وہ آئیدہ جو کتنا سود من ثابت ہوگا دیکھیں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ بنیادی طور پر اسکری اور حکومتی کافشوں سے ایک مصبت نتاج دیکھنے کو ملے ہے ماضی میں جو ہم دیکھتے آئے تھے گدشتہ پندرہ سولہ مہینے میں جس طریقے سے جو ہے وہ ملک کا سارا سسٹم تباہ کر کے رکھ دیا تھا اساسی جماعتوں پر عزامات لگتے تھے حالات اس حد تک خراب تھے لیکن اب جو چیننجز تھے وہ میں سمجھتا ہوں کہ مشترکہ طور پر جو کافشے کی گئے ہیں کافی مصبت جو ہے ملکی موجشت پر اثرات دیکھنے کو ملے لے فار ایکزمپل جساں ابھی آپ بتا بھی نہیں تھی کہ چند ماہ میں زر مبادلہ کے زخائر ہفتہ وار سکسی سیون میلین ڈالر کا اضافہ ہوا ہے جو اب سات اشاریہ سات بلین ڈالر پر پہنچ گئے ہیں اور اسی طرح روشن ڈیجرل اکاؤنٹ کے ذریعے دوہزار تئیس اکتوبر کی سر میں بات کر رہا ہوں تو بیرونی ترسیلات ازار میں چھ اشاریہ پجتر جو ہے بلین ڈالر کا اس میں اضافہ دیکھنے کو ملا یعنی اس سے تجاوز کر گئے اور مالی سال دوہزار تئیس چوبیس میں تین ماہ میں غیر ملکی سرمایہ کاری جو ہے وہ بہتر اشاریہ سات میلین ڈالر تک پہنچ چکی ہے اسی طرح جو بینک ڈیپوزٹ کے والے سے بے شمار جو افواہیں چلتی رہی ہیں اس کا خاتمہ ہوا اور اب دیکھنے کو نظر آ رہا ہے کہ پندرہ اشاریہ تین تیس فیصہ سلانہ اضافے سے ڈیپوزٹ جو ہیں وہ چھ بیس اشاریہ بتیس ٹریلین ڈالر روپے تک پہنچ چکے ہیں ڈالر نہیں روپے تک پہنچ چکے ہیں پھر ایشن ڈیویلپمنٹ بینک میں ہمیں دو سو پچاس میلین ڈالر لگا پچیس کروڑ ڈالر بنتے ہیں اس کی بھی ہمیں ایک ارزے کی سکیم منظور ہو گئی پھر ستاون ہزار پوائنٹس ہمیں کروس کر گیا ایک اچھا ہمیں دیکھنے کو ملا سٹاک اکسین کا معاملہ بھی پھر دوسرا حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ بجلی چوری کے حوالے سے ہم نے مصمت اقدامات کیے اگر یہ تسلسل رہا تو ہمیں اچھا دیکھنے کو ملے گا پھر سونا اور ڈالر کی سمگلنگ روپنے کے حوالے سے اقدامات کیے گئے پھر جو لوگوں نے گھر میں پیسہ چھپا رکھا تھا اس کے حوالے سے لیکن یہ چیز تو اچھے ہمیں اشاریے دیکھنے کو مل رہے ہیں آئی ایم ایف نے بھی ہمیں پوزیٹیو جو ہے وہ وے سے اگاہ کیا کہ آپ نے جو پہلا ایگریمنٹ ہوا تھا معاہدے ہم نے جو آپ کو اشاریے دیئے تھے جو ٹاس دیئے تھے آپ نے اچیف کیے لیکن جو ٹیکس کے حوالے سے آئی ایم ایف نے سوال کرا کیا ہے کہ جو ٹیکس سے بالہ تر ہے ان کو ٹیکس کے دائرہ کار میں لانا وہ حکومت کے لئے کتنا بڑا چیلنج ہوگا اور کیا یہ لانگ ٹرم بھی ہمیں کچھ دیکھنے کو ملے گا یا شارٹ ٹرم پوزیشن پر ہم جو ہے وہ اچیفمنٹ کرتے رہیں گے لیکن یہ اچھی بات ہے کہ ایسا ہی ایف سی والا پروجیکٹ کو آئی ایم ایف نے سراہ ہے حاصل صاحب اسی پر ہم بات کر لیتے ہیں ہمیں جوائن کی ہے ماہرنیوشیر ڈاکٹر خاکار نجیب صاحب نے بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا جس طرح سے ریاست کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ کیا گیا ہے تقریبا پندرہ سے بیس لاکھ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے دفاتر بھی قائم کیے گئے ہیں لیکن کیا یہ جو دفاتر ہیں روایتی طور پر جیسے سرکاری دفاتر ہم دیکھتے ہیں ویسے دیکھیں گے اور یہاں پھر جو ہے اس میں میڈل کلاس لوگ شامل ہیں یا بڑے بڑے اشرافیہ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سو آپ لوگوں نے اچھا ایک جائزہ پیش کیا ہے اکانومی کا سو اس کو اگر ایک سینٹنس میں سمویا جائے تو وہ یہ ہوگا کہ ارلی سائنز آف ریکاوری جو ہیں وہ بلکل دکھائی دے رہے ہیں تھوڑا سا اور ڈیپر جا کر دیکھیں گے تو لارڈ سکیل منفیکچرنگ بھی تیمہ میں پوزیٹیو ہو گئی ہے تینوں کراپس ویٹ کارٹن اور رائس اچھی آ رہی ہیں آئی ایم ایف نے اس کو اس طرح لکھا ہے کہ ایک نیسنٹ ریکاوری جو ہے وہ انڈی آفنگ ہے اسی طرح سٹاک مارکٹ نے بہت اچھا ریاکٹ کیا ہے آپ کو پتا ہے مارکٹ جو ہے وہ ستاون ہزار پوائنٹ کو کر گئی ہے مارکٹ اب بھی بہت سستی ہے یہ ارننگز کے مطابق 3.1 کے پرائیس ارننگز پر ٹریڈ کر رہی ہے ہماری مارکٹ ایوریج آٹ پر ٹریڈ کرتی رہی ہے دس سال میں اور پچھلے پانچ سال میں اگر اس کی آوریج دیکھیں تو چھے تھی so there is still potential for the market to keep going ڈاکٹ صاحب آپ you're always so concise and crisp in your recommendations آپ اتنی عزبردست precisely recommendations بتاتے ہیں یہ بتائیے کہ اس وقت تو effectively state نے کسی political party نے نہیں کسی political leader نے نہیں ریاست نے ایک economic recovery SIFC agriculture دیگر چیزوں کے تھو dollar smuggling hoarding اس طرح کی زخیرہ اندوزوں کے خلاف کاروائی کر کے اس کو ٹھیک کیا جب یہ election کے بعد یہ ایک political domain میں چلی جائے گی کہانی state کچھ کام تو کرتی رہے گی لیکن جو شخص بھی ministry of finance میں ہوگا اس حاق دار صاحبوں کوئی اور ہو اس کو کیا دو تین چار چیزیں بنیادی ایسی کرنی پڑیں گی کہ یہ recovery صرف ایک nascent recovery ختم نہ ہو جائے بلکہ ایک political long term economic recovery میں convert ہوں دو حصوں میں جواب دیتا ہوں اس وقت جو ہو رہا ہے there are three things happening at the same time ہم ایک adjustment کر رہے ہیں IMF کے پروگرام میں رہتے ہوئے ہم ایک administrative enforcement کر رہے ہیں کچھ چیزوں کا آپ نے ذکر کیا smuggling hoarding afghan transit trade اور ڈی ڈالرائزیشن کے پتہت اور ایک تیسرا جوز ہے کہ ہم investment destination پاکستان کو پچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور whole of government approach لے رہے ہیں SIFC کے اندر اب کم 8th February ساتھ how do we transition پاکستان کا IMF کا پروگرام جس کا جو پہلا جوز ہے وہ 8 February کے بعد اپریل میں ختم ہو جائے گا آپ کو ایک نئے IMF کے پروگرام میں جانا پڑے گا ساتھ آپ مجھے بڑے عرصے سے انٹرویو کر رہے ہیں and you know I've been very clear on this کہ کب IMF کا ساتھ چاہیے اور کب نہیں چاہیے so ایک تو آپ کو جو ایک overall defining moment ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کیا آنے والی حکومت نئے پروگرام میں جلدی چلی جاتی ہے کب جاتی ہے اور یہ transition وہ ایک comfort zone میں رہے نمبر دو آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ کیا کرنا ہے خود administrative measures تو لے لیے establishment نہیں پھر انہوں نے کیا کرنا ہے بڑا clear ہے یہ بات پاکستان کا tax reform سے آگے بڑھ کر ایک reform ہے ساتھ اور وہ ہے کہ پاکستان کا expenditure reform ہونے والا ہے یہ بات میں کیوں کہتا ہوں یہ بات میں اس لیے کہتا ہوں کہ expenditure لے کرے گا وہ پات جو پاکستان کو determine کرے گا اگلے آنے والے دنوں میں اس لیے کہ پاکستان کا expenditure لوگوں کو یہ بتائے گا کہ government خود serious ہے کہ pension کا reform دکھائی دے subsidy targeted ہو پاکستان کے وہ ادارے جو کہ نہیں ہونے چاہیے federal میں 17 ایسے subject ہیں آپ constitution کو میرے سے زیادہ سمجھتے ہیں education health zakaat شر climate agriculture جو سارے provinces میں ڈیوالو ہو گئے ہیں ان کا 600 ارب کا PSDP اور current کا خرچہ ہم ابھی بھی federal میں رکھے ہوئے ہیں یہ reform کرنا پڑے گا جو بھی وزیر خزانہ بنے گا پاکستان کی جو targeted subsidy ہمارے پاس جو arrangements ہیں جی عدیل صاحب بولیے گا اور تیسرا ہمارے پاس جو arrangements ہیں ظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ جون دو ہزار جون دو ہزار چوبیس تک ہیں اور یہ ہی کہا جاتا ہے کہ جون تک ہمیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ظاہر ہے یہ آئی ایم ایف پروگرام کی اب support آنے کے بعد کوئی بیرونی financing کسی حد تک لیکن ہمارے پاس کوئی long turn بھی کوئی plan ہے کہ ہم نے جون دو ہزار چوبیس کے بعد کیا کرنا ہے کیا جو یہ ہمارا اتمنان ہے یہ جون تک ہی ہے یا اس کے بعد بھی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو لیٹ می فرس کمفٹیبلی سے کہ ہمیں اٹھائی سرف ڈالر چاہیے تھے جون تک اب اگر آپ ریوائز نمبر دیکھیں گے تو میرے خیال ہے یہ کم ہو کے پچیس سرف ڈالر آئی ایم ایف جو ہے نیا نمبر دے گی یہ ایکسٹرنل فائنانسنگ ہوپفولی ارینج ہو جائے گی اور اس سے جو ایکسٹرنل سیکٹر کا کمفرٹ ہے وہ آ جائے گا فسکل کے خسارے کو سنبھالنے کے لیے ایکسپینڈیچر کٹس کیے جا رہے ہیں سو ہم اس فسال سال کو اور تیسرا انرجی کا آپ نے دیکھا چھالی سرب روپیہ ہم نے ریکاور کیا ہے انرجی سیکٹر کے ریفارم چلتے رہیں اگر ایک منجمنٹ آؤٹسورسنگ ڈسکوز کی ہم آگے بڑھیں یہی ہے پروگرام جو آگے لے کر چلنا ہے آپ نے کچھ چوری رو کی پر نیا پلان کیا ہے کہ منجمنٹ آؤٹسورسنگ میں تو پرائیوٹائزیشن کا قائل ہوں پر چلیں آپ مانجمنٹ آؤٹسورسنگ کرنا چاہتے ہیں پھر آپ پی آئی اے کی پرائیوٹائزیشن کریں پھر آپ یہ جو سارا ایکسپینڈیچر کا ریفارم ہے یہ کریں ٹیکسیشن میں ابھی مام نے بڑی اچھی بات کی کہ ڈیڑھ ملین سے دو ملین ڈسٹرک لیول کے دفتر کھول کر ڈیٹا مائننگ کر کے وہ ماضی میں بھی آپ یہ بات کرتے رہے کہ اس طرح ہونا چاہیے جس جیڈی پی کا بارہ فیصد ہے تو یہ کیسے ہوگا یہ صرف دفتر کھولنے سے فائلیں دیکھنے سے کیونکہ جو ٹیکس کی جو بریکٹ ہے جو مجھے سمجھ میں آتی ہے جو دے رہے ہیں انہی پر مزید نظر آرہی ہے تو اس کی طرف کیوں نہیں توجہ کی جاری ٹھیک ہے حسن صاحب اس کا جواب لیں گے آپ کا لیکن ایک بریک کے بعد خاکان صاحب اب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا اور اسے پر کانٹینیو کریں گے لیکن ایک چھوڑ سی بریک کے بعد سٹے ویڈ آس ویلکم بیک ناظرین خاکان صاحب آپ کی طرف آؤں گی جس طرح سے بریک سے پہلے حسن صاحب آپ سے ٹیکس نیٹ کے حوالے سے سوال کر رہے تھے جی دیکھیں سو ایکسپینڈیچر ریفارم کی ہم نے بات کر لی دوسرا ریفارم جو ہے وہ ٹیکس کا ہے یہ کیوں ضروری ہے دیکھیں کسی ملک کے لیے بھی جیسے کسی امریکن پریزیڈن نے کہا تھا ایٹس دی کاری سٹوپیڈ میں اس کو کہتا ہوں ایٹس دی فسکل سٹوپیڈ فور پاکستان ابھی میں کیوں کہتا ہوں جو مالیاتی خسارہ ہے اس کی وجہ سے انفلیشن ہوتی ہیں کیونکہ نوٹ چھپتے ہیں اس کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ بڑھتا ہے اس کی وجہ سے پاکستان کا ڈیٹ بڑھتا ہے اگر ان سب کی جڑ فسکل ہے تو ایکسپینڈیچر کے بعد آپ کو اپنا ٹیکس کا ریفارم جو ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے نو فیصد ایف بی آر ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو ہے اگر اس وقت ٹیکس جو لاغو ہے پاکستان میں اس کی انفورسمنٹ پوری ہو جائے تو یہ بارہ پرسنٹ او جی ڈی پی پہ چلا جائے گا پاکستان کا ایف بی آر ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو ایک ورلڈ بینک کی ریپورٹ ہے ایک جی آئی زی کی ریپورٹس ہیں بہت سی ریپورٹس اس پہ اگزیسٹ کرتی ہیں کہ ایک ٹیکس گیپ ہے دوسری بات یہ ہے کہ بائیس سو چالیس عرب کی یہ ہم کہہ رہے ہیں ہم سے مطلب ہے ہمارا ایکنومک سروے کہہ رہے ہیں ہم نے ٹیکس کی اگزیمشنز کنسیشنز دیئے ہوئے ہیں ان کو ویڈراؤ کرنا ہے ٹیکس ایگریکلچر پہ ریال اسٹیٹ پہ ٹریڈرز پہ ریٹیلرز پہ سات سو عرب سے ایک ہزار عرب ایڈ کر سکتا ہے پاکستان کو یہ کرنا ہے کہ جو مین ٹیکس پیئر ہیں جو مین سیگمنٹس ہیں ان کے آڈٹس کرنے ہیں یہ انفورسمنٹ ہے اور مینوفیکچرنگ کو آہستہ آہستہ ٹیکس کم کرنا ہے اور ایک براؤڈ بیسنگ کرنی ہے یاد رکھئے کہ پاکستان کا ایک سوشل کانٹریکٹ ہے لوگوں کے ساتھ کہ جو جتنا ایکوٹیوٹیوی ڈیزرف کرتا ہے دینا اس کو وہ دینا چاہیے جو آہاں مسئلہ ہے وہ مہنگائی ہے عوام کا کنسرن جو ہے وہ مہنگائی سے ہے کیسے عوام کو ریلیف ملے گا اس وقت بیالیس فیصد پر مہنگائی پہنچ چکی اور پچھلے ایک ہفتے مگر دیکھا جائے تو ریکارڈ اضافہ دس فیصد ہوا ہے تو ایم ریلی گلائیڈ کہ آپ نے یہ سوال پوچھا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عوام کو تکلیف ہے بڑھتی ہوئی قیمتوں سے آنے والے مہینوں میں جو میجر پرائیس پاس تھروں جوز ہیں وہ ہو گئے ہیں انرجی گیس انڈ الیکٹرسٹی کا ہو گیا پھر یہ بھی تو آپ دیکھئے نا کہ آپ نے تین ساڑھے تین سال سے گیس کی قیمت نہیں بڑھائی کس نے کہا ہے آپ کو کہ جب اگرہ آپ کو کہتا ہے گیس کی قیمت بڑھائیں تو آپ اس کو بڑھائیں نا آپ ہر چھے ماہ بعد یہ کام نہیں کرتے تو آپ کو ایک بہت بڑا کام کرنا پڑا اب دو نومبر کو اور اس کا ایک امپیکٹ ان قیمتوں میں آ رہا ہے جن کا آپ ایس پی آئی کا آج ذکر کر رہی ہیں پیٹرول کی قیمت ڈیزل کی قیمت میرے خیال ہے چالیس اٹالیس روپے کے قریب پیٹرول اور تقریبا بتیس روپے کے قریب اس پر ڈیزل کی قیمت ایک ماہ میں کام ہوئی ہے انٹرناشنل قیمتیں جو ہیں وہ کمفٹیبل ہیں وہ نیچے ہی ہیں سو اس میں بھی کوئی بڑھتی ہوئی چیز نہیں دکھائی دے گی ایک سیکنڈ راؤنڈ افیکٹ آئے گا بھی بھی قیمتوں پہ وہ اس لیے کہ گیس ہر چیز کو فیڈ کر رہی ہے بجلی ہر چیز کو فیڈ کر رہی ہے وہ جب گزر جائے گا تو اگلے چار سے چھ ماہ میں آپ کو قیمتوں کے بڑھنے کی شرع میں کمی دکھائی دے گی پر اصل بات یہ ہے کہ تیہ کر لیں کہ فسکل کو مالیاتی خسارے کو سنبھالیں گے پاکستان کی پیداواری صلائیت کو بڑھائیں گے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ آپ قیمتوں کو لانگ ٹرم پہ پاکستان میں پانچ سے سات فیصد پہ ان کا بڑھنا نہ لاسکیں اور تیسری بات اگر آئی ایم ایف کے پیسے آگئے جو سات سو ڈالر کا ابھی ہو گیا ہے دسمبر میں آگئے باقی پیسے فلو ان کر رہے ہوں گے بیٹ رائس باقی کراپس اگر بہتر آ رہی ہوں گی تو تھوڑی سی سپلائی سائیڈ بہتر ہوگی یہ چیز بھی دکھائی دے رہی ہے اور آخر میں سب سے بڑا ریلیف انفلیشن کے بعد یہ ہے کہ اگر لارڈ سکیل منفیکچرنگ تھوڑی سی پک اپ کرتی ہے تو پھر نوکریاں کریئٹ ہونا شروع ہوں گی یہی ہے آگے چھ مہینے آٹھ مہینے کا پروگرم جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں ڈاکٹ صاحب یہ جو ریاستی اقدامات ہیں جو جن میں ایس آئی ایف سی اگرچہ اس کا سکوپ بڑا وسیع ہے لیکن اس میں جو ایگری کلچر ریلیٹڈ جو معاملات ہیں اس کا امپیکٹ بھی ہمارے فوڈ باسکٹ پہ ارمو ڈالر کا آنا ہے بڑا پوزیٹیو امپیکٹ آنا ہے لیکن عام آدمی کو اس کا فائدہ کب پہنچنا شروع ہوگا دیکھیں فگرز ہمیشہ جیسے ہم بات کرتے ہیں پاکستان کا اس وقت انویسٹمنٹ تو جی ڈی پی یعنی کہ ہم جو ہمارا حجم ہے جی ڈی پی کا اور ہم سالانہ جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہ چودہ فیصد سے بھی نیچے ہے دنیا میں جن ملکوں میں ترقی کیا اور میں سب کو یہ کہتا ہوں ایسٹ ایشیا چائنہ انڈیا بنگلہ دیش یہ پچی سے تیس فیصد اپنا انویسٹ کر رہے تھے آف دیر جی ڈی پی تو آپ خود ہی سوچئے کہ اگر بچے میں بھی انویسٹمنٹ کریں گے منفیکچرنگ میں بھی انویسٹمنٹ کریں گے ایگری کلچر میں بھی انویسٹمنٹ کریں گے تب ہی پیداواری صلاحیت بہتر ہوگی یہ تو آپ کا مین جز ہے ایف ڈی آئے ایف پی آئے یعنی کہ فورن پورٹفولیو انویسٹمنٹ فورن ڈریکٹ انویسٹمنٹ فورن ڈریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں ڈیڑھ دو ارب ڈالر ہے پچھلے کئی سالوں سے ایسا ایف سی کیا چیز ہے یہ ایک انسٹیٹوشنل فریمورک ہے جو ہول آف گورنمنٹ اپروچ سے لے کر یہ کہتا ہے کہ آپ پاکستان میں آ کے کام کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کو فسیلیٹیٹ کریں گے ہم اٹھائیس پروجیکٹ رکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہم ایگری کلچر کی لینڈ کو ہموار کر کے آپ کو سامنے رکھیں گے کہ اتنے ہیکٹر موجود ہیں جس پہ آپ آ کے ایگری کلچر میں کام کیجئے ایسا ایف سی تو یہی چیز ہے نا باقی اس میں چونکہ سارے ٹیئرز موجود ہیں پروونسز بھی ہیں نیچے بھی ہیں فیڈرل بھی ہیں کئی کمیٹیز ہیں سو فاسٹ ٹریک کرنے میں مدد ملے گی یہ تو ہز روائل ہائینس نے پاکستان سے کمپلین کی تھی جو کراون پرنس ہیں پاکستان میں ہم فس جاتے ہیں جو آٹریز کلاغڈ ہیں ہماری ایڈمنسٹریٹیو سو اس کو ایک سرکم ونٹ کیا گیا ہے اس میں ڈومیسٹک انویسٹر کو بھی امید کر رہا ہوں میں اور وہ کر رہی ہیں کہ اس کو بھی لیور ان کیا جائے کہ وہ بھی انویسٹر ڈاکٹ سب یہ بتائیے ڈاکٹ سب یہ بتائیے جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس کو آپ ایڈوائز کر رہے ہیں کہ اس کے اندر تو تقریباً کوئی دور آئے نہیں کہ ریاست کی ایک ایسا انیشیٹیو جس میں گرین پاکستان انیشیٹیو ہے مائننگ ہے ٹکنالوجی ہے جس کے اندر پوری سٹیٹ مشینری کو ایسا ای ایف سی کی ونڈو کے تھرہو اس کے اندر فیسیلیٹیشن کریٹ کیے جا رہی ہے ساتھ ہی ساتھ سیکیورٹی دیگر ہورڈنگ آپریشنز ہو رہے ہیں یہ تو درست بات ہے کہ یہ اگر کنٹینیو کرتا رہے گا تو یہ نیسنٹ ریکاوری ڈیپ ریکاوری اور بڑی مصپت ریکاوری ہو جائے گی لیکن جو سوال effectively ایم شور کہ آپ جانتے ہیں جو سوال long term bet on the economy کے بارے میں پوچھا جاتا ہے وہ اس کی political stakeholder ہے کہ کون اس کا political stakeholder رہے گا in the long term اور ان میں economic vision کس طرح کی ہے جو کہ اس economy کو 21st century کی economy میں transition کریں گے آپ کو لگتا ہی کہ ہمارے جو established effective finance ministers یا collection ہے وہ اس program کو اسی طرح دیکھتے ہیں ساکھڈار صاحب اگر کل finance minister ہوں people's party کے ہوں دیگر ہوں where do you see this going political account اس میں کیسے ownership آئی گی ساہد میں نے ایک لفظ یوز کیا ہے جس کو میں SIFC کو جس طرح دیکھتا ہوں یہ institutional framework ہے i think SIFC program جو IMF کا ہوگا اور تیسرا جو administrative enforcement ہوگی چاہے وہ taxation میں ہم کر رہے ہوں یہ تین جو ہیں یہ ہی فارم کریں گے اگلے پانچ سال پاکستان کے اگر آپ اس سفیر میں رہیں گے جو تین سفیر یہی context ہوگا economy کا تو میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ divergence نہیں آپ دکھائی دے گی ان سے باہر جا کر اس میں depth add کرنے کی ضرورت ہے یہ جو بات آپ کر رہے ہیں وہ بہت ضروری ہے depth کا مطلب ہے کہ پاکستان کی پیداواری صلاحیت ہی پاکستان کا جو anthem ہے وہ بن جانا چاہیے agriculture میں ایک اور چیز add کیجئے ایک land information management systems add کیا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ timely information ملے کاشت کار کو اس کا مطلب ہے کہ سوائل کی کو ریال ہے کہ نہیں اس کو پتا چلایا جا سکے آپ مجھے بتائیے آپ دس ارب ڈالر کی امپورٹ کرتے ہیں agriculture کی آپ پانچ ارب ڈالر year time period and in the five years تو آپ کو really benefit دکھائی دینا شروع کر دینا چاہیے let's say کہ میں پانچ ڈالر export اپنی pick up agriculture کی اور پانچ ڈالر ڈالر kill کر اپنی import agriculture پہ ہی میں نے ایک مضمون لکھا ہے میں سارے پاکستان کو کہتا ہوں پڑھو ابھی تو یہ کام شروع نہیں ہوا تھا پندرہ دسمبر دو ازار بائیس کا ڈان کھو لیے اس میں ایک article ہے اس کا نام ہے rocks and crops میں آج بھی کہتا ہوں لو hanging fruit کوئی اور نہیں ہے سوائے agriculture کے پاکستان کے بلکل مختصر سار یہ بتائیے کی تو مزید آپ کیسے گجتا چند دنوں میں اور دوسری طرف بہتر موشد کے دعوے ہو رہے ہیں غریب عوام کیسے ریلیف ملے گا میجر پرائیس پاس تو جو ہیں وہ ہو گئے ہیں میجر پرائیس پاس تو آتے ہیں اینوال ری بیسنگ میں اینوال ری بیسنگ الیکسٹی کی بھی ہو گئی ہے اور گیس کی بھی ہو گئی ہے اب قوارٹرلی ٹیریف اور فیول پرائیس رہ گئے ہیں وہ بھی اگر پرائیس فیول کی دنیا میں اگر گازہ کا کانفلکٹ جو ہے رہتا ہے تو اتنی نہیں بڑھیں گی روپیہ جو ہے مستحقم رہے گا سو میجر پرائیس پرائیس ہو گئے ہیں میں لوگوں کو اب بھی کہتا ہوں کہ اپنا طرز زندگی ایسا رکھئے کہ کفایت شواری پرائیے اور اپنی انکم کو بتائیں کہ جن پر ٹیکس لگنا چاہیے ان پر ٹیکس لگائیں ان کی بات کریں جو پہلے ٹیکس دے رہے اس پر آپ ٹیکس کی شرب بڑھاتے جائیں گے تو پھر کیسے سسٹم بنے گا میرا تو صرف یہ سوال ہے جو میں ہمیشہ اٹھاتا ہوں آخری چیز میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں اس پہ بات کر لیں تو کیا یہ صرف سٹیٹ کا ہی کام ہے جب ٹیکس لگا تھا تو آپ کو یاد ہے کہ دو ہزار بائیس میں کیا آپ کے ریٹیلر بھائیوں نے یہ کہا کہ ہم تین ہزار روپیا ٹیکس دینے کو تیار ہیں دونوں طرف سے تعلی بجے گی جس نے جتنا ٹیکس دینا ہے اس کو بھی ریالائیزیشن آنا پڑے گی برد سٹیٹ کا کام ہے سٹیٹ کو ہیوی کو روکا ضرور کیا ہے جو اس وقت آئی ایم ایف کا تیس ستمبر کا ٹارگٹ آپ کا میٹ ہوا ہے نا ایف بی آر تو کروس مجھے بریک کے جانے بڑھنا واپس آئیں چھوڑی سے بریک کے بعد کی مجرمانہ خموشی کا بھرپور فائدہ اٹھایا چاہ رہا ہے اور اب تک پچاس ہزار گھر تباہ ہو چکے ہیں ہسپتال قبرستانوں میں تبدیل ہو چکے ہیں چھتیس میں سے بائیس ہسپتال غیر فال ہیں اور اب تک شہالتوں کی تعداد بارہ ہزار سے تجاوز کر چکی ہے اور جب میں آپ سے بات کر ہی اس وقت بھی ابھی تازہ ترین خبر یہ آئی ہے کہ ایک پناہ گزین کیمپر حملہ کیا گیا جس میں درشنوں بچے اور قواتین شہید ہو چکے ہیں ساتھ صاحب آپ کی طرف آنگی جس طرح سے ظلم ڈھایا جا رہا ہے فلسطینیوں کی نسل کشی پر دنیا کی مجرمانہ خاموشی کا کیا نتیجہ نکلے گا دیکھ یہ جس میں آپ نے فرمایا جس طرح آپ نے درست فرمایا کہ دنیا کی مجرمانہ خاموشی کا کیا نتیجہ نکلے گا تو اس دنیا میں جو مجرمانہ طور پر خاموش ہے اس میں ہم شامل ہے اس میں پاکستان دیگر مسلم ممالک کے وسائل ایران کے سعودی عرب کے یو اے ای کے دیگر نون مسلم ممالک کے وسائل جو اپنے آپ کو ہیومن رائٹس کے علمبردار کہتے ہیں ان سب کے وسائل دیپلوماتک فائنانشل ملیٹری تمام وہ سب اس کے در مجرم کی کیاٹیگری میں شامل ہیں تو جب آپ مجرم مجھ سے پوچھیں کہ اس مجرمانہ غفلت کا کیا ہوگا تو میں جواب دینے سے کاثر ہوں اس لیے کیونکہ آپ نے مجرم سے پوچھا کہ اس کی مجرمانہ غفلت کا کیا ہوگا میں اس میں صرف اتنی بات کر سکتا ہوں کہ روز حشر اس دنیا میں آخرت میں خاص طور پہ روز حشر اللہ ہمیں اس امپوٹنس کا اس وقت کا جس میں ہم نہ ہل سکے زیادہ نہ بات کر سکے نہ جا کے لڑ سکے نہ رو سکے اللہ ہمیں اس کے لیے معاف کرے صرف اتنی سی دعا کر سکتے ہم عدیل صاحب اسرائیل کو فلسطینیوں کی نسل خوشی سے نہ روکنے کا مجرمانہ انجام آپ کیا دیکھ رہے کس کس کو بھگت نہ پڑے گا لیکن ساتھ صاحب کہہ رہے ہم لڑ نہیں سکے میرا خیال ہے لڑے بغیر بھی بہت کچھ ہو سکتا تھا اب او آئی سی کی ایکسٹر آرڈنری میٹنگ میں دیکھیں کہ جب جو ان ڈومینز میں آپ کو امپیکٹ کر سکتے تھے آپ دباؤ ڈال سکتے تھے اس میں بڑے اس کا بڑا اثر ہو سکتا تھا مغربی ممالک جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں ان پہ پریشر آ سکتا تھا تو جو سب سے اس میں ایک بہتر اور آسان کام بظاہر نظر آ رہا تھا وہ کام بھی نہیں اگر ہم کر سکے تو اس کے بعد ہم کیا توقع کرتے ہیں کہ ہمارے جو اسلامی ممالک ہیں ان کے لیڈرز ایسا کون سا بڑا فیصلہ کرتے یعنی جو ان کے اختیار میں جو سب سے پہلے ان کے اختیار میں اگر تھا وہ نہیں کر سکے اور اس میں نے ہی اس کی مخالفت کی کہ نہیں اس جانب نہیں جانا تو اس کے بعد پھر آپ خود اندازہ کر لیں بلکل حسن صاحب جس طرح سے عدیل صاحب نے فرمایا ہے اور یقینا ہم جو دیکھ رہے ہیں اس تنازع کا خاتمہ کیسے ممکن ہے اور اب تو یہ ایک مزاہکہ کے بات لگتی ہے اقوام متحدہ کی جانب سے بھی جو ریزولیشن پاس ہوئی ہے سیکیورٹی کانسل میں اور اقوام متحدہ جس کی ذمہ دار ہی ہے مسائل کو حل کروانا وہ ہی مطالبہ کر رہا ہے کہ جنگ بندی کی جائے دیکھیں جب اسلامی ممالک کا اجلاس ہو رہا تھا سردی عرب میں اس اس وقت بھی غزہ پر اسرائیل کی جانب سے بمباری کی جا رہی تھی اور اس وقت بھی اسلامی کئی اسلامی ممالک ان سے تجارتی اور دیگر تعلقات بند نہ کرنے کے حامی تھے یعنی انڈریکٹلی وہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہے تھے یہ کسی سے ڈکی چوبی بات نہیں ہے افواج تھی اسلامی ممالک کی افواج بنی ہوئی ہے اس پر آپ نے کوئی ڈسکشن نہیں کی کہ ہمیں بڑا قدم اٹھانا چاہیے اور کیا ہوا جب سے آپ اسلامی ممالک اکٹے ہوئے اس وقت سے لے کہ آج تک شہداؤں میں اضافہ ہو گیا شہید ہونے لگ گئے بارہ ہزار سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں چو سر فیصد سے زائد خواتین اور بچے ہیں اس میں اور اس وقت بھی بمباری ہو رہی ہے بے ہیسی آپ اندازہ کیجئے کہ ہر کنٹری اپنے تعلقات کو استوار رکھنے اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے اسرائیل اور ان سے جو بیچ میں کیا رہ جا سکتا بڑے پی ماننے پر بھوک آف لاث ہے اور بجلی انٹرنیٹ اندر سب بند ہے کمیونکیشن بلوک مکمل طور پر اس کو بلیک آؤٹ کر دیا ہوا ہے کوئی چیز باہر نہیں آنے دے رہے اب انہوں نے شفاہ ہسپیٹل ہے اس کو خالی کرنے کا ٹاس دے دیا وہاں پر بھی بمباری کی جا سکتی ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ایک سو بیس وہاں پر ایسے مریض ہیں سیریس ہیں جن کو بار نہیں نکالا جا سکتا شمالی علاقہ جات میں ابھی بہاں بمباری کی جا رہی ہے اور اسلامی مالک تماشا دیکھ رہے بیان دیکھتے آؤٹ ہو جاتے حسن صاحب پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہو چکے جی بالکل نازیس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیکھ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ ہنے کے